نبیل اسلام کے بعد جو بھی صحابہ اکرام نے کیا اجمع امت کی وجہ سے جو چیزیں سیف ہیں جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے جو المستدلل حاکم حدیث ہے میری امت کبھی گمرائی پہ جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے الموجمال کبیر طبرانی میں بھی ایک اس کا طریق موجود ہے اور قادیانیوں کا حمایتی کون ہے اور ان کی حمایت کے مزید ثبوت بھی ہم پیش کریں گے وَبِاللَّهِ تَوْفِيق تو جو ترجمہ قادیانی کو پسند ہے علی مرزا خود اس ترجمہ کو صحیح کہتا ہے جو قادیانیوں کو پسند ہے اور اس ترجمہ سے اختلاف رکھتا ہے جس سے قادیانی اختلاف رکھتے ہیں امت کے اجمعی عقیدے کے ترجمہ کو غلط کہتا ہے اور الزام دوسروں پر دھرتا ہے یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ غیر کی آنکھوں کا تنکہ تجھے آتا ہے نظر دیکھا اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتیر بھی اپنی طرف کبھی توجہ دی ہے آپ نے اگر قابل گرفت بات ہے تو وہ آپ کی ہے ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور ہم بتائیں گے کہ حال کیا ہے اپنا عام مسلمانوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ بھئی دیکھیں جی آٹھ ترجمہ قرآن پاک کے ہم بتاتے ہیں اور ترجمہ جو ہے اس میں گڑ بڑھ نہیں ہے ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کتنی بڑی بات کی اس کو آپ خود دیکھئے سنیے سمجھئے مرزا صاحب کہتے کیا ہیں اس کا ترجمہ آمزہ بریلوی صاحب کیا کر رہے ہیں یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے جی میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے ہے سورت الاحزاب آیت نمبر چالیس اور اسی کی نسبت سے میرا مسئلہ نمبر چالیس بھی ہے خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں مسئلہ نمبر فارٹی میں نے اسی نسبت سے رکھا تھا کیونکہ یہ سورت الاحزاب کی آیت نمبر چالیس ہے ترجمہ سنیں جی آمزہ بریلوی صاحب کا محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں خاتم کا ترجمہ انہوں نے پچھلے کی ہے یعنی سب کے آخر میں آنے والے ہیں حالانکہ یہ اپروپریئٹ ترجمہ نہیں ہے اپروپریئٹ نہیں ہے خاتم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے چلے دکھا دیں یہ دو پیجیس تھی اس طرح سے میں کہہ رہا تھا دونوں کو کور کرنا پڑے گا یہ جو ہائلائٹ ہوا میں جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ سلاؤدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے سورت الاحزاب آیت نمبر چالیس ترجمہ کیا ہے لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ترجمہ میں سے غلط ہے یہ ترجمہ میں سے غلط ہے دیکھیں کسی بھی مرزئی کے سامنے جب آپ دعوت اسلام رکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو قرآن پاک کی یہ آیت ہر مسلمان کا بچہ بچہ سامنے رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے سورہ عذاب میں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِن رِجَالِكُمْ تو اس آیت کے بارے میں مرزئی پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخری نبی تو آپ حیران ہوں گے مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں آپ خود سن لیجئے وہ خود بھی یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ ترجمہ کرنا ہے اگر کسی نے کیا ہے کہ آخری نبی تو یہ ترجمہ غلط ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ خاتم کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کر دیا ہے خاتم کس کو کہتے ہیں فرمایا سیدی سے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَقُونُ فِي أُمَّتِكَ زَبُونَ سَلَاسُونَ كُلُّهُمْ يَزُونَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَادِي فرمایا میں ہوں آخری نبی خاتم النبیین خاتم النبیین کا آخری نبی ہونا ترجمہ کیسے بنا فرمایا اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور خاتم النبیین کون ہوتے ہیں فرمایا لَا نَبِيَ بَادِي جس کے بعد کوئی نبی نہیں تو لہٰذا یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے لیکن علی مرزا صاحب بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ کیا گیا یہ غلط ہے یہ پروپریئیٹ ترجمہ نہیں ہے